وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر علی خان کی بیماری اور مالی مشکلات سے متعلق ریپورٹس کا نوڈس لے لیا وزیر اعظم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو فوری طور پر اکبر علی خان کے خاندان سے رابطے کی ہدایت کر دی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹ لاہر ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف فیلحال سفر نہیں کر سکتے برطانوی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ان کا علاج برطانیہ میں ہی ہونا چاہیے اور انہیں عوام مقامات سے دور رہنا چاہیے اور طبی سہولیات کے قریب ہونا چاہیے کراچی میں کرونا کے مذبت کیسز کی شرعہ میں اچانک اضافہ ہو گیا اور شرعہ تقریباً 22 فیصد پر آ گئی محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ روز کورونا کے مذبت کیسز کی شرعہ 16 فیصد تھی جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21.89 فیصد تک جا پہنچی کراچی میں چوری کی ایک اور بڑی واردات سیکیورٹی کمپنی کا وینڈ ڈرائور 20 کروڑ 50 لاکھ روپے لے اڑا میٹھہ در پولیس نے ریجنل مینجر آپریشن شیخ شویب کی مدیعت میں واردات کا مختبت درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق ملزم اور اس کے ساتھی رقم کے علاوہ کمپنی کا اسلحہ دو پسٹول، ایک ریپیٹر اور گاڑی میں لگا کیمرہ اور ڈی وی آر بھی لے گئے لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی اور رازنی کی 15 وارداتیں رپورٹ کی گئیں ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں میں درجن سزائے شہریوں سے لاکھوں روپے گن پوائنٹ پر لوٹ لیے گئے کراچی کے ساحل پر فسنے والے بحری جہاز ہینگ ٹرانگ سیونٹی سیون کو ناکارا اور انسانی جانوں کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا حکومت پاکستان نے جہاز کو تحویل میں لے لیا کراچی کے ساحل پر 21 جولائی کو کارگو بحری جہاز فساتا افغان حکومت کو ملے دو ٹریلین ڈالرز کہاں گئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا افغان لیڈرشپ پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانی اور امریکی عوام کو لیڈرشپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ جب افغان حکومت کو آرمی بہتر بنانے کے لیے مدد دی گئی تو وہ پیسے کہاں گئے چمن میں پاک افغان سرد باب دوستی کھول دی گئی لیویز حکام کے مطابق باب دوستی سے پیدل آمدرف صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہوگی اسپن بولدک پر قبضے کے بعد طالبان نے جمعے کو سرحد بند کی تھی طالبان نے افغانستان کے مزید تین صوبائی دار الفلافہ پر قبضہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبان پانچ روز کے دوران نو صوبائی دار الحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں ادھر افغان صدر اشرف ونی نے آرمی چیف کو عہدے سے برطرف کر دیا الجیریہ کے دار الخلافہ میں آدھر زدکی نے پچیس اہلکاروں اور سترہ شہریوں کو ہلاک کر دیا متعدد اہلکار آگ بجھاتے ہوئے زخمی بھی ہوئے اور پنجاب حکومت نے ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے اتلیٹ ارشد ندیم اور طلحہ طالب کو دس دس لاکھ روپے نام دینے کا اعلان کر دیا وہ پہما شہروز کاشف کو بھی دس لاکھ روپے نام دیا جائے گا